اور ایک خوبصورت بیان جو ہمارے ملک کے مایع ناز خطیب عالم دین جناب پروفیسر صاحر القادی صاحب نے یہاں کیا ہے خطاب اس کے بعد گنجائش کلام نہیں لیکن ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے ان کے اس خوبصورت بیان میں جو اصحاب کاف کے حوالے سے کتے کا ذکر ہوا اور قرآن مجید میں تو جس انداز سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور پروفیسر صاحب نے جس خوبی سے اسے مزید پھیلا کر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا یہ انہی کا حصہ ہے ایک فنکار کی حضیت سے ایک شعبے کے تعلق سے کسی کو اس حد تک داد نہ دینا یہ بھی کنجوسی ہے بخل ہوتا ہے ہم پیشہ لوگوں میں چشمک ہوتی ہے حسد اور بغل سے کام لیتے ہیں میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں لیکن خوش آمد خوش آمد میرا سنیں ضرورت سے زیادہ نارے نہ لگایا کریں غور سے بات بھی کیا سنا کریں خوش آمد میرا طرح نہیں ہے اس لیے کہ میرے آباؤ اجداد کا یہ طریقہ نہیں تھا بات سچی جو ہے اس کو وہاں تک بیان کرنا جہاں تک اس میں حقیقت پائی جاتی ہو یہ خوش آمد نہیں بے جا تعریف نہیں بلکہ بیان حقیقت ہے اور بیان حقیقت کوئی عیب نہیں اب سورج طلوع ہے آپ کے سامنے کوئی آپ تعریف کریں کہ اس کی کرنے بڑی اچھی ہیں بڑا لطف دے رہا ہے گرمی آ رہی ہے سبحان اللہ کوئی کہے یا آپ سورج کی ویسے ہی تم تعریف کیے جا رہے ہو اس میں یہ خوبی کہاں پائی جاتی ہے تو وہ خود آدمی اندھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کا ناشکرہ ہے وہ سورج کے مقام کو نہیں سمجھتا اب جو شخص برائے راست اس کی لذت کو محسوس کر رہا ہے وہ کہے گا کہ یہ بیجا تعریف نہیں کر رہا یہ بیان حقیقت کر رہا ہے تو خوش آمد نہیں ہے میرا خود ایک بہت بڑے خاندان سے مشایق سے حضرت غوث پاک سے نسبت ہے مجھے خوش آمد کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جو اہل کمال ہیں ان کا اعتراف کرنا اور ان کی خوبیوں کو قبول کرنا اس کی تعریف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دیوے دیئے ہوئے انعام کی تعریف ہے اللہ کی صفت ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ پروفیسر صاحب جس پوبی کے ساتھ بیان کر رہے تھے تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا بات تو کرتا ہے ہارا آدمی ہر شخص کا ایک اندازہ بیان ہے کیونکہ اس کے موں میں زبان ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو بولنے کا حق دیا ہے لیکن مزا کے گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی مزا کے گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی خدا نے کس لیے بتیس دانتوں میں زبان رکھ دی